اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ مریم کی آیت نمبر 69 اور 60 میں یہ بیان ہوا ہے کہ انسان کس طرح گمراہ ہوتا ہے تو اس میں میں ترجمہ پڑھتا ہوں پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑھ گئے سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا بجز ان کے جتوبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرہ بھی حق تلفی نہ کی جائے گی تو اس میں دو چیزیں جو بیان ہوئی ہیں کہ جو سیدھا آپ کو گمرائی کی طرف لے جاتی ہیں ایک یہ ہے کہ نماز کو ضائع کرنا اور دوسرا نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ جانا تو نماز کا تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ فرائز میں سے ہے تو اس کو جو چھوڑے یا اس کا انکار کرے وہ تو سیدھا کفر میں چلا جاتا ہے اور اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ بندے کے اور شرک کے درمیان یہ نماز ہی نماز کا چھوڑنا ہی فرق ہے تو اس میں تشریح میں میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بیان ہوا وہ ہے کہ نماز کے اوقات کی پبندی نہ کرنا جو ہے یہ بھی اس میں گمرائی میں آتا ہے تو دونوں چیزوں کی خیال کرنا چاہیے ملہب ایک تو نماز آیا ہونے سے بچانے چاہیے اور دوسرے پھر اس کے جو اوقات ہیں یا باقی جو اتمام ہے وہ ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جیسے کپڑے پاک ہوں وقت جو ہے اس کا خیال کرنا تو مزیعہ پہ بیان کرنا تھا شکریہ اسلام علیکم